موسیقی السلام علیکم وقت نیوز کے لہو سٹوڈیو سے حافظ محمد عمران گیم بیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج ہم بات کریں گے چند اہم موضوعات کے حوالے سے اس میں سب سے اہم موضوع پاکستان اولمپک اسوسییشن اور اولمپکس مقابلے جو کہ ریو میں ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کی شرکت کیا ہے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ برائے نام یا واجبی سی شرکت پاکستان کی اس اولمپکس میں ہے جس میں جن چند ایورٹس میں پاکستان کے کھلاری شریک ہو رہے ہیں کوئی بھی برائے راست کوالفائی نہیں کر پایا ہے ہم وائلڈ کارڈ کے ذریعے اولمپکس میں جا رہے ہیں اور یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے میں جو عالمی مقابلہ جس کو کھیلوں کی میراج کہا جاتا ہے جس کو کھیلوں کی انتہا کہا جاتا ہے وہاں پر شمولیت کے لیے وہاں پر شرکت کے لیے پاکستان کے کھلاری اپنی پستی کی انتہا میں نظر آ رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے کھلاریوں کے لیے اور اس سے زیادہ لمحہ فکریہ ہے تشویشناک ہے اور غزبناک ہے پاکستان کے سپورٹس ایڈمنسٹریٹرز کے لیے پاکستان کی سپورٹس منسٹری کے لیے چاروں صوبوں کی وزارتیں کھیل کے لیے پاکستان بھر کی جو کھیلوں کی تنظیمیں ہیں ان کے لیے اور سب سے بڑھ کر حکومتیں پاکستان کے لیے کہ اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کی شرکت کیا ہے ذرا اگر کچھ وقت ملے حکمرانوں کو اور کھیلوں کو چلانے والوں کو تو وہ کچھ وقت اگر نکال کے اس پر بات کر لیں اس پر سوچ لیں اور آئندہ چار سال کے لیے کچھ کر رہے ہیں ویسے ہم گزشتہ آٹھ سال سے اگر دیکھتے ہیں تو دو اولمپکس میں ہم نے یہی رونا دھونا اولمپکس کے آغاز میں کیا ہے سنا ہے ماتم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر چیزیں آگے چلتی ہیں اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ عبدالقادر اور پاکستان کرکٹ بورڈ آپ نے سامنے پاکستان کے نامور کریکٹر اور پاکستان کا اساسہ ان کو آج پھر ایک اور شوک آز نوٹس پاکستان کرکٹ بورڈ کے طرف سے محصول ہوا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ عبدالقادر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور بلخصوص اولمپکس کے حوالے سے ہم پاکستان کے اہم ترین لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے آپ معروف سپورٹس ایڈنسٹیٹر ہیں سپورٹس ایکسپرٹ ہیں جناب سردار نوید حیدر خان صاحب السلام علیکم خان صاحب یہ بھی مختلف حیثیتوں میں مختلف فیڈریشنز میں انہوں نے کام کیا ہے لیکن آج یہ ایک سپورٹس ایکسپرٹ کی حیثیت سے اور ایک سپورٹس ایڈنسٹیٹر کی حیثیت سے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سلام علیکم خان صاحب نیند آتی ہے بلکل ریو اولمپکس شروع ہو رہے ہیں پھر بھی نیند آ جاتی ہے جب پورا ملکس ہویا ہو کھیلوں کے معاملہ میں تو ایک پتہ جا کے کیا کرے گا اچھا آپ دیکھتے ہیں پورا ملک سو رہا ہے اچھا آپ سب آپ نے بولا ہے کہ واجبی شرکت ہے واجبی نہیں ہے یہ خیراتی ہے وائلڈ کارڈ خیرات میں دیا جاتا ہے جس ملک میں دلدلہ آجے توفان آجے اور کسی اوپا تیسپیٹ نہ کر سکے کسی وجہ سے جزرہ آج کل یہ شاپ کی کنڈیشن ہے ایسے ملکوں کو صرف ایک ٹوکن کے طور کے اوپر کار دیا جاتا ہے جسے وائلڈ کارڈ کہتے ہیں وہ ملک جتنے فارٹی ایٹ میں حاکی کا سیمی فائنل کھیلا تھا جب ہماری ایج آٹھ ماہ تھی ہم نے حاکی کا فارٹی ایٹ لندن میں سیمی فائنل کھیلا تھا آج ستر سال کے بعد ہم خریب پہ سات لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ سات لوگ وہ ٹوکن ہے جن کے ساتھ بیس لوگ سہر و سہت کے لیے جا رہے ہیں اور ان سات لوگوں میں سے کتنے پاکستان میں یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو ذمہ دار ہے اس سارے زبال کے ہماری ذمہ دار ہے کون ویسے میں کہوں کہ سب سے پہلے ریاض پر زیادہ ہے جو بنستر ہے دیکھیں جو سچ ہے اگر آپ نے صحیح سننا ہے لوگوں کو سنانا ہے وہ کیسے ہیں جب دو گروپ بنے تھے پالیسی کے اوپر سٹین لے کے انہوں نے دو نیشنل گیمز کروائے تیرہ کروڑ روپیہ انہوں نے دیا تھرٹی ایک کروائی ہیں دو کروائی ہیں تیرہ انہوں نے پہلے کروائی آرف حسن نے بارہ میں پھر تیرہ میں انہوں نے کرائی اسلامباد میں ٹھیک ہاں تیرہ اس کی ٹرافی انہوں نے اواد کی ریاض پر زیادہ نے اس کی ٹرافی اواد کی اور سخت لوڈ شیڈنگ میں جلائی کے مہینہ میں انہوں نے کھلاریاں کا بیرا گرک کر دی انڈور میں کھلا دیئے انڈور اور آؤڈور جو بھی تھا ٹھیک لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور کھلاری بار دوین میں بیٹھ جاتے تھے پیرزادہ صاحب نے تو ایک موقع فرام کیا نا موقع فرام کیا نا کس کو کیا تھا جن کو تھوڑے رسے خواد انہوں نے بلجے کہ آپ غلط ہو اور عرف حسن صحیح ہے اور کس طرح عرف حسن کو صحیح کہا کہ جب اس نے آپ بھی صحیح صاحب کے ساتھ ہی تھے پھر ان دنوں میں کسی کے ساتھ نہیں تھا مجھے بتایا کہ ثبوت دیکھ میں صحیح کے ساتھ تھا میں صرف صحیح کو یہ کہہ رہا تھا کہ عرف حسن سے صحیح بہتر تھا جہاں تک سپورٹ کو چلانے کا تعلق ہے ایک بندے کو آپ نے دیکھ رہی نہیں ہے وہ کیسے چلائے گا تو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ اس سے بہتر ہے ان کی پرفارمنس نے جو اثلائٹک میں دیکھی ہے میرا اپنا ویو ہے کہ صحیح بھی شاید نکام ہوتے علمپک میں اثلائٹک میں انہوں نے چھ سال میں کیا کی ہے ان کے بھی تو قراری وائل کارٹ پہ جانے ہیں آپ کے خیال میں ریاض پیر زیادہ صاحب سب سے بڑے ذمہ دار ہیں نمبر وان ریاض پیر زیادہ ہے اور یہ انہوں نے سودہ بادے کی تھی عرف حسن سے کاملویس گیمز کے اوپر چیف او دمیشن جانے کے لیے انہوں نے یوٹن لے لیا ایک دم ٹرافی یہ اوارڈ کر رہے ہیں جگہ جگہ انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کے بولا ہے کہ جی میں سے بیٹھا ہوا تھا یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ملسان کہے کہ ان کا بڑا قریبیہ منظور پیرمان وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ عرف حسن جب بھی ست کرسی پہ آ کے بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے عرف حسن کا بولا کہ عرف حسن تم لکھی ہو آتھوکڑی کے بغیر نیچے جا رہے ہو میرے بس میں ہوتا ہے میں تمہیں جیل بھی دیتا کیسے ہی اٹھرن ایک دم آ گیا آج یہ کس کے خاتے میں جا رہے ہیں علمپک کے اوپر رہاں پر زیادہ مجھے یاد ہے سنڈنی علمپک سے پہلے منسٹر سپورٹ سے کرنا ٹریسلر میرے وقت اسے دمانہ میں کمانے کا افتر تھے انہوں نے مجھے بولا دار یہ سنڈنی کے بڑے دعوے آ رہے ہیں مسیح جا کے آئے گا میں نے کہا جی چانس میڈل کر آ گیا تو آ گیا ورنہ نہیں آئے گا انہوں نے بولا کہ مجھے دعوت آئی ہے ادھر کے میڈل سے چانس ہے ان کے لفاظ تھے اگر چانس میڈل ہے تو اسے میں کھے کھانے جانے یہ ایک کرنل ٹریسلر جو کہ منسٹر تھے اسے کھے کھانے جانے مجھے یہ بتائیے کہ وائلڈ کارٹ آپ کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں جو گنجیرہ جا رہے ہیں آرو فسند جا رہے ہیں یہ کیا ادھر لوگوں کو جواب دیں گے اور ان کے اوپر سوال ہو گا میں آپ کو بتا دوں میں گرنٹی سے ابھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر یہ سوال ہونا ہے کہ جناب آپ بیس کروڑ عوام کے نمائندی ہیں اور ہیلدی عوام کے منتی عوام کے ٹیلنٹیڈ عوام کے نمائندی ہیں تو عوام کدھر ہے اور میں آپ کو بتاو نا عوام عوام آپ جا کے دیکھیں پچاس دگری ٹیمپریچر میں جو گندم کارٹنے والے لوگ ہیں ہماری وہ عوام ہیں اس ٹیمپریچر کے اندر اگر انگریز ہو تو بےوش ہوگے بےوش کیا چاریس میں مر جاتا ہے وہ پینتیس کپر اس کے چیخے نکل جاتی ہیں آپ مائی کے مہینے میں جو لوگ گندم کارٹتے ہیں پچاس دگری ٹیمپریچر میں سندھ میں ان سے آپ کام نہیں لے سکتے پاکستان ذمہ دار ہے دیکھیں جی ڈیار صاحب کا اپنا ایک موقف ہے میں اس علمپکس کو نہیں دیکھ رہا میں گزشتہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ہمیں وہاں سے ایک سفر تیہ کرنا چاہیے کہ کہاں سے ہم نے اس سفر کا آغاز کیا اور ہم منزل پہ جانے کی وجہے کہاں بیرانے میں کھو گئے ہیں ٹوٹل علمپک جس میں پاکستان نے حصہ لی ہے ابھی تک جب سے پارٹیشن ہوئی ہے اور پاکستان آزاد ہوئے ہیں تو ہمارے ٹوٹل دس میڈلز ہیں علمپکس کے اس میں سے ہاکی کے آٹھ میڈلز ہیں اس میں سے تین گولڈ میڈلز ہیں تین سلور ہیں اور دو برانج میڈلز ہیں اور بہت یہ عرصہ پہلے ایک برانج میڈل ریسلنگ میں تھا محمد بشیر کا اور پھر حسین بکش کا باکسنگ میں برانج میڈل تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں کسی فرد واحد پہ الزام لگانے کی بجائے یا ان کو ریسپونسبل کرنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ایز باحثیت قوم کہ ہم نے کھیل کے ساتھ کیا کھلوار کیا ہے اس ملک کو کھیلاریوں کے ساتھ ہم نے کیا زیادتییں کیا اس ملک کو میں بڑے وسوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آپ کھیل اٹھا لیں ٹیلنٹ کی کمی کبھی نہیں رہی ہاں اگر کمی رہی ہے تو ان کو گروم کرنے کی ان کو ٹرین کرنے کی جس کے ذمہواری آج کی حکومتیں وقت پہ نہیں آتی گزشتہ چالیس سال کی جو بھی حکومتیں آئیں ہیں ان پہ بھی آتی ہے جو سپورٹس کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں فیڈریشنز چلا رہے ہیں علمپک کمیٹی چلا رہے ہیں ان پہ بھی آتی ہے اصل میں پراریٹیز فرق ہیں پراریٹیز یہ ہیں کہ کون پریزیڈنٹ کا الیکشن جیتے گا کون ہارے گا کون دفتروں میں بیٹھے گا کون ٹورز کرے گا ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر فخر پاکستان جہانگیر خان السلام علیکم خان صاحب اللہ کا شکر خان صاحب آپ عالمی چیمپین ہے پاکستان کے اور سکوش کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جب ہم اولمپکس کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ دنیا میں کھیلوں کی میراج ہے پاکستان سات کھلاری پاکستان کے جا رہے ہیں اور وہ بھی وائلڈ کارڈ پر جا رہے ہیں آپ نے کتنی عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں جو کھیلوں میں بری حالت ہے یہ کیا وجہ ہے اور ہم بجائے ہر ہر اولمپکس میں ہماری تعداد بڑھنے کی بجائے اور کوالیفیکیشن پر جانے کی بجائے ہم ایک تو ہماری تعداد سکڑتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم برائے راست اس میں شرکت کی بجائے ہم وائلڈ کارڈ جس کو کرن عاصف ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خیرات کے طور پر وائلڈ کارڈ دیا جاتا ہے مطلب ہمیں وہ اپنے دعوت نہ مات دیں دعوت نہ مات دیں اور ہم چلیں جائیں نہ بلائیں تو نہ آ جائیں بالکل یہ بڑی شرمناک پرفارمس ہے کیونکہ جس سے آورال پچھلے سالوں میں جو سپورٹس کو ڈیمیج ہوا ہے ایک تو ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹس وغیرہ نہیں ہوئے اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے پھر ویڈن اسپیشنز اورولمپک کمیٹی میں جگڑے اور یہ ساری چیزوں نے کافی چیز کو ایفیکٹ کیا ہے اسی سپورٹ مگر یہ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیی تھی جس طرح کا ٹیلنٹ یہاں پہ پڑا ہے جس طرح اس پہ کام ہو سکتا تھا اس سے لوگ اور بیچری کی بیتر چلے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان ایسا ہے کہ جس نے یہ نہیں کہ پہلی دفعہ پاٹسپیٹ کرے ہیں اورولمپک میں اس نے ماشاءاللہ میڈل سے اٹھائے میں ہیں اور یہ تو جو وائلڈ کارڈ دی جاتے ہیں جو ان کنٹریز کو دی جاتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ شرکت کر رہا ہے یا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں پارٹسپیٹ کریں اور ان کو ایک چانس کے طور کے طریقے سے آگے لائے جاتا ہے مگر یہ پرکومنس بھی ہوتی ہے کہ آپ وائلڈ کارڈ کے ایسے سے آتے ہیں ایک چیمپین کے ایسے سے آنا چاہیے اور افسور کے ساتھ کہنا پڑا ہے جو کام جیسے لیول پر ہونا چاہیے پاکستان نے سپورٹس کے اندر گورنمنٹ کو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ سپورٹس ہماری چاہے وہ آکھی ہے چاہے وہ فکرڈ ہے چاہے شکوانش ہے وہ بہت سے ایسی گیم ہیں جو ڈاؤن فال پر آئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی معلومات کرنی چاہیے اور اس کی کانٹرپولیٹی باقیدہ سورپ ہونے چاہیے خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار بہت سارے ہوں گے کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے خیال میں جب آپ اس کی دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری کن کن لوگوں پر یا کس طرح سے آتی ہے تو کس طرف آپ کا جھگا ہو جاتا ہے کہ یہ ادارے ذمہ دار ہیں یہ شخصیات ذمہ دار ہیں دیکھیں اس میں تو گورنمنٹ لیول پر ہی میں کہوں گا جو اس چیز کو چلا رہے ہوتے ہیں یا جو اس کی آثورٹی ہوتی ہیں وہی ازار دمہ دار ہوتے ہیں پھر ظاہری بات ہے جس طرح کی فنڈ کس طرح استعمال ہو رہے تھے ہیں یا طریقہ کار کیا ہو رہا تھا یہ ساری چیز بھئی میں نے کہا رہا ہے کہ اکاؤنٹوپلیٹی بہت ضروری ہونے چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح فنڈ مل رہا ہے اس کی اگنس کیا کیا استعمال ہوا کیا کیا طریقہ کار استعمال کیا ہے یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس پلاننگ کے تحد ہو رہا ہے کہ جس طرح کے پلاننگ سے ہونی چاہیے اور پوائنٹس کے لحاظ سے میں ہی کہتا ہوں کہ جو چیز کھیلوں پہ لگنے چاہیے وہ میں حال سے چاہیے یہ نئی سپورٹس پالیسی جو تھی یہ آئی اور اس پورٹس پالیسی کے اندر کو چوبیس ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں فور ڈیویلپنٹ آف سپورٹس ان انفرسٹرکچر گرومنگ ٹریننگ اکیڈمی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آج حکومت پاکستان سے کہ ماں سوائی ایک پوائنٹ کے جی ٹینئور آف دا پریزیڈنٹ کے اوپر اتنا لڑائی جگڑا ہو رہا ہے مختلف فیڈریشنز کے اندر باقی چوبیس پوائنٹس جو ان کی تئیس پوائنٹس ہیں اس پہ انہوں نے کیا کام کیا ہے اب آپ کے پاس کیمرہ ہو آپ آج چلیں نشتر کمپلیکس میں پچھلے بیچ سال سے اٹھارہ سال سے وہ جو جمنیزیم ہے وہ روئنز بن چکا ہے جس پہ ڈیڑھ کروڑ پیا لگ چکا ہے وہ انکمپلیٹ ہے ہاکی سٹیڈیم کے پیچھے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سکوش کورٹ جو تھے بننے تھے ساتھ سکوش کورٹ کمپلیکس اس پہ بھی دو کروڑ پیا لگے ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں ہوسی ریسپانسبل فر دس آمو جی یہ بتائیے کہ ایک ہالنڈ جیسا ملک ہے اس میں چھ سو آرٹیفیشل پچز ہیں ہاکی کی پانچ سال کا بچہ ہاکی جب کھیلنا شروع کرتا ہے چھ سال کا وہ اس پچ پہ کھیلتا ہے پاکستان پورے میں کتنی ہاکی پچز ہیں اور آج علمپک کا ریکارڈ لیں تو میکسیمم گولڈ میڈل سلور و برونز آپ کے ہاکی کے ہیں تو یہ جو زیادی کی ہے یہ ایڈمنیسٹریٹرز نے کی ہے پاکستان سپورٹ سپورٹ آج کا نہیں ان کا کام ہے ڈیویلپ کرنا سپورٹس کو میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی کیا کانٹریبیوشن ہے what heroes have they produced what champions have they produced ہمارا کام ہے logistic support دینا what logistic support have they given have you gone have you gone and seen the pathetic condition of the Pakistan hostels where you accommodate your players آپ جا کے دیکھیں ان bathroom کا آل دیکھیں جو آپ نے women's کی ہم نے خود نہیں bedding لے کے آئے ہم نے total provide کیا toiletries ہم نے provide کی ہم نے financial support دی it was not the only انہوں نے صرف ہمیں چار دیواری دی میں حقیقت آپ سے بتا رہا ہوں کہ where are these funds heading towards where are these funds going towards they are being misused for paying آپ جو مطلب سپورٹسمن پر خرچ ہونا چاہیے وہ نہیں جانگیر نے کہا کہ وہ درست ہے بلکل صحیح آپ accountability کریں پھر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک fund ہے سال کا کہ جی آپ نے اس federation کو اتنے پیسے دینے ہیں اس federation کو اتنے پیسے دینے ہیں بھائی آج تک مجھے بتائیں کہ آپ نے federation کو پیسے دی ہیں have you held them accountable for the performance of their players پھر جتنا amount آپ دے رہے ہیں کیا وہ sufficient ہے to run the fairs and compete at international level دیکھیں آپس صاحب رکیم کیا ہے media نے ان سات وائل کارڈوں کے بارے میں half half page کی with picture photo لگائی ہیں کہ یہ gold medal جیتنے جا رہے ہیں آپ کے اخبار نہیں لگائی ہیں nation میں half page کی محبوب کی picture سات اس کا سارا کہ وہ یہ کر دیکھا یونس جس نے nation gold medal جیتا تھا اپنی ہیٹ میں آخری ہوا تھا آٹھ ماں ہوا تھا محبوب جا رہا ہے نجمہ جا رہی ہے منحال جا رہی ہے مصطفیٰ جا رہا ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہر اخبار نے لکھا ہر اخبار نے لکھا کہ یہ medalist ہوں گے podium پہ جائیں گے جب وہ واپس آتے ہے یہ ہے یہ تماشا لگا ہے انڈیا کے 136 لوگ qualify کر گئے ہیں وہ ہر اولمپک میں پیخلے 3-4 سے medal لے رہے ہیں ان سے جب سوار گیا کہ 136 people کتنے medal جیتیں گے انہیں نے کہ جو 136 لوگ اپنے qualify کر گئے they are not sure about a medal ادھر منحال نے بولا کہ میں صرف gold medal لینے جا رہی ہوں یہ ہے اس میں نجمہ نے بولا gold medal لینے جا رہی ہوں حسین شاہ کا بیٹا بول رہا کہ میں انہیں باپ پر کار توڑ رہا ہوں حسین شاہ میں آپ کو بتا دوں کہ واجبی پرفارمس اگر دیں گے تو دو شوٹر شاید دے جائیں مطلب اگر ستہ روی تو اس میں تیس چالیس پہ آجیں اسی طرح سائن شاہ کا بیٹا ایک آج جیت لے گا اب یہ سویمرز کا کہنا لیاندہ اور حارت بانڈے کا اور یہ نجمہ اور اس کا خدا کے لیے یہ رپورٹر کو سمجھ جب کو کو آپ ایسی میدہ دلائیں گے انہیں کل ڈس اپوائنٹ ہوگی جب یہ واپس آتے آتے آن اس سے اوپر سارے ہوکی والوں سے بات کر لیں درہ شہباز سینیر صاحب نے جوائن کیا ہے اسلام علیکم شہباز صاحب علیکم اسلام آنے بھی ہیں جانے بھی ہیں ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے دیکھیں ہمیں اپنی سپورٹ کو لک آٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی صبح لیول پہ بھی اور یہ جو فیڈریشن ہے اس کے لیول پہ بھی کیونکہ دیکھیں زندہ قوموں جو ہوتی ہیں وہ پہچانی جاتی اپنی کھیلوں سے اور اگر اولمپک میں ایک ہاکی ہے جس میں کوئی اچھا میڈل جیس سکتے ہیں تو ہمیں ہاکی پہ بڑی توجہ دینی چاہیے کیونکہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ابھی جو ہمارا کانٹینجن جا رہا ہے وہ دس بارہ لوگوں کا ہے تو یہ کوئی اچھا میسیج نہیں ہے مجھے اس کا دلی افسوس ہے شہباز سا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے آئندہ اولمپک آپ کے ذہن میں ہیں کہیں بلکل میرے ذہن میں میرے ذہن میں ورلڈ کپ بھی ہے جس سے ہم آؤٹ ہیں اگلے سال اس پھر اس کے اولمپک ان کا اولمپک میں موجود نہیں ہے تو ہم دیکھیں کہ ایک اخلاق بھی اچھا نہیں لگتا اور دوسرا بہت عجیب لگے گا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ کرے کہ کچھ اور لوگ جن کی شمولیت نہیں ہے ان کو اچھا نہ لگے تو زیادہ مناسب بات ہوگی ایک اگلے سال اگلے اولمپک میں چلیں یہ ساتھ بھی نہیں جا رہے نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے دو سمت دو اتھلیت جو ہے نا یہ کمپنسری وائیڈ گار انہوں دو لوگ کہیں جو لیں گے ان کو وائیڈ کار دیکھیں ایک پرابلم ہے ایک ایشو ہے اب اس نیچے ہم نہیں تو حکومت وقت کو سوچنا پڑے گا کہ give سپورٹ شو دی پیپل ہو کن رن سپورٹ اچھا ایک قطع کلامی کی مرض چاہتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت یہ سوچے گی اس وقت میں کہ جب کے چند ماہ کے بعد دوبارہ الیکشنز کی اگلے جنرل الیکشنز پاکستان کا نوجوان آج کھیل کے میدان میں نظر آتا ہے دیکھیں ہم نے تو سڑکے بنا دی ہم نے اورنج اور میٹرو چلا دیا ہم نے یہاں پہ انرجی کے یہ منصوبے لگا دی ہے خیلوں کی کون بات پاریلٹیز ہونی چاہیے حافظ صاحب ایک قوم کو میڈیا شوڈ پلے در رول تو برنگ دی ریالٹیز ان فرنٹ آف پاکستان کبھی آپ نے وزیر آدم پاکستان وزرائے سارے صوبوں کے کبھی کسی کے زبان سے آپ نے سنا ہے کہ ہمیں کھیلوں کے بلینز لگے ہیں ایک ہی نعرہ تھا خوشنود کا خوشنود نہیں مشہود مشہود کا عثمان کا اور یہ آپ کا بیٹا چیف منسٹر کا حمزہ شہبان صاحب کے علمپک میں جنرل احراد ہیں گے علمپک میڈل جیتے ہیں یہ تین سال پہلے جب یہ یوز لگا رہے تھے ٹھیک یہ میرے گھر میں ایک لیٹر لے کے آئے تھے وہ آج بھی میرے پاس لیٹر پڑھا ہو ہے کہ آپ اس میں ایک ایوین کے کوارڈینیٹر ہیں ساتھ یوں نے بولا تینس کے آپ نے ادھر دھر سے لوگ پکڑ کے افغانستان کے فنافر میں کہ تینک یو وری مچ یہ گاند آپ ہی چلائیں مجھ سے یہ نہیں چلے ہمیں جوان کیے سید دلاور عباس صاحب نے شاہ صاحب سلام علیکم آپ بیق وقت سپورٹس ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور آپ اس کے ساتھ ایک سیاستدان بھی ہیں آپ سینیٹر رہے ہیں پاکستان کے یہ حکمرانوں نے کبھی کھیلوں کے بارے میں سوچ ہے اولمپکس کی باتیں ہو رہی ہیں آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات بھی آپ ٹیلیوی ین بھی دیکھتے ہوں گے آپ پاکستان ٹینس فیڈریشن کی طرف سے آہ جو آہ آئی ٹی ایف میں بھی جاتے ہیں ای ٹی ایف میں بھی جاتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ شاہ جی تو اڈی ٹینس نو کی ہویا تو اڈی کھیلا نو کی ہویا کچھ یہ جاندہ کیوں نہیں کچھ یہ جاندہ جو حالات سجھے ہوئے سپورٹ میں جو سپورٹ کے حالات ہمارے ہوئے ہوئے جو سپورٹ کے حالات اور گیمز کے حالات ہمارے ملک میں ہوئے ہوئے ہیں وہ کیونی لوگ پوچھ نہیں کہتے ہیں آپ کے ملک کو کیا ہو گیا بیس کروڑ کا ملک بیس کروڑ عوام اس میں سے ہم دو پلئیر میں نکال سکتے اور اس کی بجا میں سمجھ ہوں کہ کیونکہ ایک بجا ہے کرکٹ جس کو تاریخ پیٹرنیٹ لے جاتی ہے اس لئے گورنمنٹ خود اگر حمدہ شباز کے میلے جو ہیں سپورٹس میلا جن کو بڑے بڑی بڑی پراؤڈلی اناؤنس کرتے ہیں کہ پاکستان کا اتنا بڑا میلا سپورٹ میلوں سے کبھی کوئی پلئیر نکلتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا اور یہ سبائی انہوں نے کی ہوئی ہے پھر انہوں نے اپنا ڈائریکٹر جنرل سپورٹ سپورٹ پاکستان تھا پیسرا جنرل آریف نے بھی پاکستان میں نہیں کھا کھا پاکستان کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری ایک ٹیم بھی نہ جائے کوالیفائی نہ کر سکے کوالیفائی راؤنز میں باہر ہو جائے اس کے لیے ہمیں اپنے شرم کا مقام ہی سپورٹ کے باہر میں آریف حسن صاحب اس کے ذمہ دار لگتے آپ کو آریف حسن صاحب ذمہ دار لگتے آپ کو اس موجودہ صورتحال کے جو پاکستان کی ہے وہ تو صرف اپنے ایک الیکشن کے پیچھے چلتے رہتے ہیں میں تو اس سال انہیں کہا تھا جب الیکشن تھے کہ اس سال ان کو ویڈجوا کر جانا چاہیے بہت ہو گئی یہ لوگ کو اپنا پیسہ خرچ کر کے رہنا نہ آتا ہو نا وہ لوگ بڑی مشکل سے ایسی چیزیں چھوڑتے ہیں ٹھیک ہم لوگ میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہوں ایٹی پرسنٹ آف ٹریول پاکستان ٹینس فیڈریشن کے اور انٹرنیشن ٹینس فیڈریشن کے اور مجھے درد اور دکھ مجھے بلکل ہوتا ہے ہم اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں تھوڑے دن پہلے ہم نے انڈیا بچے بھیجے ہیں ٹرینی کے لیے چھے بچے کوئی میں کوئی ایشیا کا ہم تو کرنے کے لیے سیار رہتے ہیں اب سلیم لی پاکستان میں ایشن ٹینس فیڈریشن کی ایجیم ہم کروا رہی ہے اینویل جنرل ہو رہی ہے آپ کی سال ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک اور وقفے کے بعد آتے ہیں پھر کا چیئر مین نے بنایا کسی کو نے بتا آرف حسن کون ہے جب بھی اس کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے نا دو ہزار چار سے سنبھالی ہوئی ہے آرف حسن مینیجنگ پاکستان سپورڈ سنس نائنٹین نائنٹی نائن ٹھیک ٹھیک ہے انہوں نے آنے سترہ اٹھانہ میں یہ سارا ہے میرے پاکستان دکھائی نہیں سکتا مگر اگر مجھ چیلنج کرے تو میرے سامنے بیٹھ جو اس کے سامنے میں رکھوں کہ جناب یہ ایک ایک لفظ جو آرف حسن نے کہا وہ غلط ثابت ہوا حسن یا کسی اور ملک میں ہوتے یا تو خوش شرم سے کتا کلامی کے بات چاہت تھوڑا سا کرکٹ والا میں نے شروع میں کہا تھا عبدالقادر صاحب اور پاکستان کرکٹ بورڈ آمینے سامنے اس حوالے سے بات کرنی ہے یہ پاکستان یہ پولیٹکس جو سپورٹس کی ہیں جس کا ایک اہم حصہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت وقت اپنے من منہ آپ کیا موقف ہے اس حوالے سے اور آپ کہاں اس ساری صورتحال کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے یار آخر صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے ملک کے اندر کسی کو عزت دی ہے ان کو کیا پتہ کہ عبدال کون ہے سمجھ جانا جس نے سین وون کو سکھایا ملی دھرن کو سکھایا تمہارے پاکستان کے سارے بولے انکلوڈنگ ڈانس کنریس لے کے ساہد آخر دی تاک لیکن مطلب جانے ہے کہ جب آپ سین پلیر کو اس طریقے کے ساتھ جب کوئی لنک نہ ہو میں ایک سکھا بورڈ کا امپلائی نہیں ہوں آپ لوگوں نے اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز بنائی ہے جس کا نام رکھا پرکٹ ویل پیر اپنا فنڈ تو بھائی یہ تو پھر پرکٹر یہ بھی دکھانا ہے ان لوگوں کو یہ پرکٹ ویل بنائی تھی تو یہ کوڈ آف کنڈ کی تا اور آپ نے اس کی وائلیشن کی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو اس لیے بھیج رہے ہیں بھیج اگر ایسے بھیج دیتے ہیں تو ساری جماعت کو چاہیے روز اپنا پروگرام کرتے ہیں اگر خریدم اور خورت جو ہے وہ تو آپ کسی کی بھی دوائے سکتے دوسری بات ہے اگر میں کرتے پر کمینس نہیں کروں گا تو کون کرے گا اب میں آتا ہوں کہ وہ جو پر ویل فیر میں یہ فیر نہیں ہے یہ فانڈیشن نہیں ہے یہ بھائی انہوں نے ایک خانہ بنا لیے وہاں پہ جہاں پہ ایک ایسے جو باکر رکھ لیا انہوں نے اور وہ باکر صاحب جو ہے ان کو ان سکشن آتی ہو بھی ایک کی جو ہے وہ سبھان کی اور دی اے جی نجم سی 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 اور آئی جی شی سی سی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ میں آپ جو آپ نے فونڈیشن بنائی ہے اس کو جانتا ہوں تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان کو بہتر بات کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی crime کیا تو مجھے لے گئے کوٹ میں جب آپ کوٹ میں مجھے لے کر جائیں گے تو میں ایسے ایسے کو ایسی کو ڈی ای جی کو اور آئی جی کو چھیک ان چاروں کو الیدہ پھر میں کوٹ میں بلاؤں گا پھر میں ان سے سوال کروں گا پبلک کے آپ لوگوں کے جنرل اسٹو کے اور اپنے اور جج صاحب کے سامنے ان سے پھر میں بہت سوال کروں گا نہیں یار میں حافظہ یہی تو آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر امپلائی ہوتا تو یہ بھیل سکھتے تھے امپلائی میں نہیں ہوں یہ کس نے بنائی یہ ہے تو اس کا نام تو ہے جو فاؤنڈیشن ہے لیکن ہم سے تو کبھی میٹنی نہیں کی نہ ہم سے کبھی پوچھا گیا نہ ہم سے کبھی 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 کروائے جائے تو میں کہہ رہا ہوں تو یہ ایک سکھنی لیٹرز ہیں کہ جبان تو بند رکھو اتر اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جو اگجیکٹی ساہب 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 جتنے بھی کرکٹ بورٹ کے اندر ہیں یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور نیچے باکٹر ساہب بھی ساہب جھوٹ بولتے یہ ہسینی کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پینشن کیسے بند کر سکتے ہیں اور پینشن بند کر کے یہ کربی ایسی نے کیا ہے ٹھیک ہے بندے کی پینشن اور انٹرنیشنلی آپ بند نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے شرم نہیں آتی رمضان سکتے روزے چل رہے ہوتے ہیں عبدال بھائی وہ کہتے کہ ہم نے چیک بیجے لیکن ریسی ہوئے ہیں عبدال قادر صاحب نے بینک میں اس کو جمع نہیں کروایا نہیں نہیں یہ تو مجھے مجھے لے کے جائے نا کوٹ میں تو میں ادھر پروف کروں گا کہ بھائی آپ نے مجھے کتنے مہینوں کے چک نہیں دیئے دیکھیں میں آپ کو ریکار کروا رہا رہا ہوں یہ بات کہ بھائی مجھے آپ ادھر لے کے دیکھیں اگر ان کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی اپنے سینئر تیسر کے لیے رسپیکٹ ہوتی نا تو یہ کون سا ایسا معاملہ تھا چھوٹی سید ایکس پریس کی انہوں نے کٹنگ لگائی ہے اس کے ساتھ یہ آپ نے بات 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 بھی ہسنے والی ہیں اس سے زیادہ چیئے اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہوں بھائی وہ سارا میں مانتا ہوں میں تو بھاجنے والا آدمی نہیں ہوں ٹھیک ہے اگر اس کی لئے تشکی ہوتی تو یا مجھے سیتھی بلا لیتا یا مجھے اپنا شہر یار صاحب یا سبحان وغیرہ کہتے ہم سے چاہے کب پیلو یار ٹھیک ہے یہ باتیں آپ نے جواب دے دوں میں مو کے اوپر مار مار نیتی ساری بات ہے کہ اعتصاب ضرور ہونا چاہیے اور عبدالقان صاحب میری ایک بات ایک پوائنٹ میرا سن لیکن جی عبدالبائی یہ مجھے یہ پرس کے ذریعے سے کبھی شوکر نوٹس نہ بیٹے ان کا اپنا ملیت اچھل ہے یہ اس صحیح ان کی ملیت میں خطور ہے ٹھیک یہ جس کو بھی پنسل دیتے ہیں یہ ادھر سے پرس ریلیز کروائی ہے اس لیے ان بندوں سے آپ میرا لیٹر بھی مگوائیں تو آپ مزہ آجے جائے کہ میں نے جو کچھ ہے مجھے دیو سوال کے جواب دیو نیت میں فطور ہے بہت شکریہ آپ عبدالقادر صاحب آپ نے اپنا وقت دیا دو لفظی دو لفظی بلکل وقت ختم ریو علمپکس ریو علمپکس اور فیوشر علمپکس جب تک ہم بیٹھ کے پروپر پلیننگ کے ساتھ آئندہ بیس سال کا پروگرام نہیں بنائیں گے آپ بھول جائیں علمپکس آپ بھول جائیں کوئی میڈل پاکستان میں نہیں آئے جی ایس صاحب ادھر ہم ایک دن اعتصاب ہونا چاہی گورڈ مرل دیتا ہے آسف ڈار سب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے ہمارے ماہرین کی رائے آپ کے سامنے یہ حکومت وقت کے سوچنے کا کام ہے اگر نہیں سوچیں گے تو پھر تاریخ ان کو کبھی بھی کھیلوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستان کے حکمرانوں کو کبھی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھئے اللہ